اسلام علیکم میں امجد اللہ خانی سپوکسمن ایم بیٹی یہ پچھلے چار پانچ دن سے شوشل میڈیا میں مختلف لیڈرز خاص طور پر کچھ ایمیلیس آ کر عوام میں یہ بولے کہ اٹھاویس تاریخ کے دن سے نئے راشن کارڈوں کے لیے اپلیکیشنز لینے والی ہے گورنمنٹ یہ کوئی اہرے غیرے نتھو خیرے لوگ نہیں بولے بلکہ چار پانچ ایمیلیس آ کر اپنے شوشل میڈیا پر بیان دیئے اور اس میں یہ اپیل کرے یہ لوگ ایمیلیس کہ آپ کو نئے راشن کارڈ بنوانے کے لیے آپ کو انکم سیٹیفیگیٹ یعنی ایکنومیکلی بیک پر کلاس کا سیٹیفیگیٹ ہونا آپ جا کے ایمیلیس سے آپ لوگ اپلائی کرو لوگ پریشان ہو گئے حیرت میں آکے خالی ایک تحصیل دار ڈیبل پورے میں 2300 اپلیکیشن آئے 2300 اپلیکیشنز آ گئے ہر می سیوہ پہ ہری سیوہ پہ پہ پانچ سو سے ہزار روپے لے رہے ہیں لوگ ابھی میں کچھ ہی دیر پہلے اے سو سرکل ون راج شکر صاحب سے ملاق گیا تھا بات کرنے کے لیے میں ان سے پوچھا تو ان کا بولنا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی انسٹریکشن نہیں آیا نئے راشن کارڈوں کا لینے کے لیے آج کی تاریخ تک بھی آج پانچ بچ کے تقریباً پانچ بجرے ہیں اب ابھی تک بھی دیر ایز نو کلیر کٹ انسٹریکشن فرام دی گورنمنٹ آف تیلنگانہ کہ نئے راشن کارڈ ہم بنائیں گے یا اپلیکیشن ہم لیں گے نئے راشن کارڈ بنانے کے لیے کوئی گائیڈ لائنز نہیں آئے ابھی اپلیکیشن ایکشپ کرو بلکہ نہیں آیا تو یہ انکم سیٹیفیگیٹ ای بی سی کارس سیٹیفیگیٹوں کو لوگاں اپلائی کر دے رہے ہیں ہزار روپے دال دے رہے ہیں یہ کیوں کیے یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ارے بھائی دیکھو گورنمنٹ کو بدنام کرنے نئی گورنمنٹ آئی لوگوں کو پریشان کرنے اپنے ورکروں کی دکان چلانے کے لیے ایک سوچی سمجھی سازش ہوئی ہے کچھ ایمیلیس کی طرف سے میں ہمارے ریونت ریڈیس آپ نے گزارش کروں گا کہ جو ایمیلیس آکھے پبلک کو میزگائٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف میں ایکشن لینا چاہیے اب رہی بات کل سے گورنمنٹ کا ایک پروگرام ہے پراجا پالانا یہ پراجا پالانا کیا پروگرام ہے کہ بلدیہ والے یعنی گریٹر ہیدر آباد منسبل کارپوریشن کے آپ کا جو یہی ہے اسسسٹنٹ انجینئر آپ کا جو ٹیکس انسپیکٹر ہے آپ کا جو سینیٹری سپروائزر ہے جو ڈاکرہ گروپ والے ہیں یہ لوگ لا کے آپ کے گھروں پہ ایک ایک فارم دیں گے جو گورنمنٹ کے چھے گیرنٹی ہے جو جیسا کہ وہ لوگ ان کے جو چھے گیرنٹی ہے گیس میں سبسیڈی اور آپ کے آپ کو ارغہار ہو گیا شیری میں دس لاکھ تک وہ ہونے کا آئے تو وہ چھے گیرنٹی کے لیے فارم ہے وہ نئے راشنگھار بنانے کے لیے نہیں ہے وہ فارم بار بار میں بول رہا ہوں کہ نئے راشنگھار بنانے کے لیے کوئی گیرنٹی گورنمنٹ کی طرف سے انسٹیکشن نہیں ہے آپ لوگ یہ غیر ضروری جا کے جو ایمارو آفیسوں میں جو انکم سیٹیفیگٹوں کو ای بی سی کو جو اپلائی کر رہے ہیں کاس سیٹیفیگٹوں کو اپلائی کر رہے ہیں جو میسے والوں کو ہزاروں روپے دے رہے ہیں جو دلالوں کو ہزاروں روپے دے رہے ہیں مد دیجئے میں ابھی ایمارو میڈم سے بھی بات کیا ایمارو میڈم کا بھی بولنا یہ چھے کہ ہمارے پاس کوئی انسٹیکشن نہیں ہے ہمارا کوئی رول نہیں ہے کل کے پروگرام میں سیویل سبلائیڈ ڈپارٹمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے بلدیا والے درخواست دیں گے بلدیا والے دور ٹو دور آکے آپ سے درخواست لیں گے یا نہیں تو وارڈ آفیس میں آپ جا کے وہ پرجا پالانا جو مستقین ہے اس میں یعنی آپ بیلو پورٹی لین ہیں اچھا یہ پرجا پالانا جو فارم ہے اگر آپ کو گیس سبسیڈی ہونا اس کے لیے بھی کوئی انکم سیڈیفکٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی انکم سیڈیفکٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ پورا فارم پڑھ لیجئے یہ چوب عوام میں غلط فہمی پائدہ کر کے یہ چور دھندے کرنے کے لیے دلالوں کو پالنے کے لیے کیا گیا ہے میں ابھی سی ایم صاحب سے ہم جا رہے ہیں بھی لیٹر لکھتے ہیں یہ جو غلط بیانی کرے عوام میں ان کے خلاف میں سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے اب آپ دیکھئے کتے دن سے پھر رہے ہیں وہی اب چار دن سے پھر رہے ہیں کئی کے لیے پھر رہے ہیں انکم سیڈیفکٹ کے لیے ٹائم کم ہے ٹائم کم ہے نہیں نہیں آپ کوئی انکم سیڈیفکٹ کی ضرورت کئی کو پڑھ لی کس کے لیے کون بولے آپ کو یہ بات فیس بک پہ دیکھے آپ نہیں ہے ابھی میں آپ بات کریں نا بھی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ پرجا پالانا کا فارم آپ کے گھر پہ لاکھیں دیں گے اس کے لیے نہ انکم سیڈیفکٹ کی ضرورت ہے نہ کس سیڈیفکٹ کی ضرورت کچھ نہیں ہے وہ لوگ درخواست لیں گے بلدیا والے لاکھیں آپ کے گھر پہ دیں گے ایک بار میرے یہ بولی ہے وائف دا ہولڈر راشن کٹ کے بنائے نا یہ لیڈیس کوئی لوگ تو وہ انکم سیڈیفکٹ عورت کچھ کماتی ہیں تو انکم کہاں سے بتائیں گی انہیں نہیں نہیں ہوس بھائی فائی رہیں گی نا انہیں وہ بول رہاں چاہ رہاں نہیں نہیں ابھی تو ابھی آپ سمجھو آپ کنفیوز ہو رہے ہیں راشن کٹ کا کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے بھائی سمجھو آپ آپ کئی کو آپ کو دعوت ہی نہیں ہوا کئی کو چاہ رہے ہیں پبلک کو کنفیوز کر دیے نا ساہب کر دیے نا جو کنفیوز کرے ان کو پوچھو چل موسیقی